دیش میں چل رہا ہے وہ مومنٹ کسی طرح سے رک جائیں اور وہ لوگ جو نجیب احمد کے مومنٹ کو چلا رہے ہیں وہ کسی طرح سے ڈر جائیں لیکن انہوں نے آج تک ان سے سوال نہیں پوچھا جو نجیب احمد کے مارنے والے تھے اور یہ کوئی پہلا معاملہ ڈسکرمنیشن کا نہیں ہے نجیب احمد اگر ڈسکرمنیشن کا سمبل ہے یونیورسٹیز کے اندر تو ڈسکرمنیشن یونیورسٹیز کے باہر بھی ہے جن لوگوں کے یہاں نام لیے گئے چاہے وہ پہلو خان کا نام لیا گیا ہو چاہے وہ اخلاق کا نام لیا گیا ہو چاہے وہ جنیت کا نام لیا گیا ہو فریج میں بیف ہے اخلاق سے کہا گیا کہ اس کے فریج میں بیف ہے اور پہلو خان اسی سال کا آدمی جو ڈیری فارمر تھا اس کو یہ کہا گیا کہ وہ کاؤس مگلر ہے اس کو کاؤس مگلر کہہ کے مار دیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ مارنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ جو موڈی سرکار ہے جو یہ حکومت ہے سنگ سرکار کی یہ جو گورمنٹ ہے اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ مارنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو ایکیوز ہیں ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں جب اخلاق کا مارنے والا جیل کے اندر مر جاتا ہے تو گورمنٹ اس کو ٹونٹی فائیب لیک روپیز کا کمپنسیشن پے کرتی ہے جب جنائد کا مارنے والا جو وکیل سرکار کا اپائنٹڈ ایٹیجنل اٹورنی جنرل نبین کوشک نام کا وکیل جنرل کوٹ کے اندر ان لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے جن لوگوں نے جنائد کو مارا تھا ٹرین کے اندر جنہوں نے جنائد کو مارا تھا گورمنٹ کا لائر ان کی ہیلپ کرتا ہے جن لوگوں نے گوڑا میں لنچنگ کری تھی گوڑا کا ممبر آف پارلیمنٹ بھاچپا کا وہ ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ ہم ان کی لیگل ہیلپ کریں گے جنہوں نے ان لوگوں کی لنچنگ کری ہے جن لوگوں نے علی مطین کو مارا ان کو جب سمانہ جب ان کو بیل ملتا ہے تو سینٹرل گورمنٹ کا منسٹر آگر ان کو ہار پیناتا ہے ان کی گار لینڈنگ کرتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ تیہ کر لیا ہے اس سرکار نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ وہ مارنے والوں کے ساتھ ہیں اور وہ یہ میسیج آپ کو لگتار دے رہے ہیں کہ بات کری یا ہم سے سوال پوچھا تو اس کا سوال کا جواب نجیب احمد کے طور پر اخلاق کے طور پر جنہیت کے طور پر علی مدین کے طور پر جائے گا اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس دور میں کیا کر سکتے ہیں جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ سرکار ان کی ہے پولیس بھی ان کی ہے آپ جب آپ بات کرتے ہیں نورتھ انڈیا کے اسٹیٹ میں جس اسٹیٹ سے آتا ہوں اتر پردیش سے ایک سال کے اندر مور دین ٹو تھاؤزن فیفٹی انکاؤنٹرز کیے گئے اور اس میں ایٹی پرسنٹ مسلمان تھے جب بات کرتے ہیں انکاؤنٹر کی تو اس میں لسٹ کیوں مسلمانوں کی آتی ہے یہ سوال ہمیں کرنا پڑے گا یہ سوال ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا اور وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیں گے وہ سوال کا جواب جو ان سے سوال کرے گا کہ where is نجیب تو وہ سی بی آئی کا نوٹس پوچھیں گے لوگ ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ دو سال سے آپ نجیب کے لیے ہر ڈسٹرک میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ نے اس سے حاصل کیا کیا آپ کا اچیومنٹ اس سے کیا تھا ہمارا ان کو صرف ایک یہی جواب ہے کہ اس پورے دیش نے یہ جان لیا ہے اور یہ مان لیا ہے کہ نجیب احمد صرف فاطمہ نفیس کا بیٹا نہیں ہے بلکہ وہ مارجنلائز کمیونٹی کا مسلم کمیونٹی کا ہیرو ہے اور جب تک نجیب احمد واپس نہیں آئے گا ہماری یہ لڑائی جاری رہے گی لیکن سوال جیسا میں نے آپ سے کہا کہ آپ وہ لوگ ہیں نکلسکر سوسائیٹی کے اندر جائیں گے تو سوسائیٹی کے اندر جو ڈسکرمنیشن ہے اس کی بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی اس دیش کے اندر ایک لاکھ سے ادھیک تبت کے لوگ آ کر رہتے ہیں اس ملک میں سوالاکھ لوگ شریلنکا سے تامل بولنے والے آ کر رہتے ہیں لیکن جب پچیس ہزار رونگیاں مدد مانگنے کے لیے اس ملک میں آتے ہیں تو ان کو آتنکوادی بتا کر باہر کرنے کی بات ہوتی ہے یہ سوال بھی ہم کو ان سے پوچھنا پڑے گا یہ سوال بھی ہم کو ان سے پوچھنا پڑے گا کہ سالوں سے رہ رہے سیکڑوں سال کی ہسٹری ہے کہ بنگال سے مائیگریشن ہوتا تھا اور لوگ وہاں سے آسام جاتے تھے پورے انڈیا میں فیملی ریلوے ٹکٹ کہیں نہیں ملتا تھا بنگال میں فیملی ریلوے ٹکٹ ایشیو ہوتا تھا آسام جانے کے لیے کہ آسام کا لیور کا پروبلم دور ہو جائے جب آج آسام میں مسلمانوں کا کچھ پرسنٹیج بڑھ گیا 36% کی آس پاس مسلمان آج آسام میں ہیں at the time of partition 26% تھا at the time of creation of Bangladesh on that time it was 24% now it is 36% so they are thinking like that we are a political threat اس political threat کو کیسے challenge کیا گیا کیسے compromise کیا گیا 40 لاکس لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہندوست انڈیا کے رہنے والے نہیں ہیں آپ بنگلہ دیش کے رہنے والے ہم آپ کو باہر بھیج دیں گے آسام کے نرسی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح اتر پردیش میں پہلے لوگوں کا انکاؤنٹر کیا جاتا ہے بعد میں ان کے خلافے فائی آر کری جا رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ ہم اس پہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں نہیں ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ہم رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے کہ الیکشن پاس سال بعد ہوں گے لیکن ہم یہ سوال بار بار آپ سے پوچھتے رہیں گے جب تک نجیب احمد واپس نہیں آ جاتا کہ where is نجیب ہم یہ سوال پوچھتے رہیں گے جب تک جنائیت کا جسٹس جنائیت کو نہیں مل جاتا جب تک اخلاق کو جسٹس نہیں مل جاتا ہم کو یہ بات ان کو بتانی پڑے گی یا ان کو بتانا پڑے گا لنچنگ میں 90% 2014 کے بعد لنچنگ کیوں ہوتی ہے 65% بی جے پی رولڈ سٹیٹ میں لنچنگ کیوں ہوتے ہیں اور 99% جو مارنے والے لوگ ہیں مسلمانوں کو دلیتوں کو وہ سنگ پریوار سے کیوں ہوتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ ابھی آپ کے پاس انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور آپ انویسٹیگیشن ایجنسی سی بی آئی سے جو ڈائریکشن چاہتے ہیں وہ آپ کو وہ ڈائریکشن مل جائے گا لیکن ہم کو اور آپ کو ایک تیاری اور بھی کرنی پڑے گی آنے والے 2019 میں کسی بھی طرح سے اس موڈی سرکار کو اکھاڑ کر پھیکیں گے نئی انویسٹیگیشن ایجنسیز آئے گی اور وہ پھر نجیب احمد کو جسٹیس ملے گا پھر جنائد کو جسٹیس ملے گا ہم کو یہ معلوم ہے کہ پورے کنٹری میں کہیں بھی انویسٹیگیشن جہاں بھی ہو رہی ہے نورٹھ انڈیا میں جتنا بھی بی جے پی رولڈ اسٹیٹ ہے وہاں پہ کہیں بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی پولیس تھانے کے اندر لوگ مار دیے جاتے ہیں ایک چھوٹا سا ایکزامپل دے کے آپ کو اپنی بات ختم کروں گا ایک جگہ ہے جھارکھن میں جام تاڑا جام تاڑا میں ایک مسلمان کو فاورٹ کر دیا پولیس اس کو اٹھا کر لے گئی پولیس اور ویشو اندو پرشت اور اے بی وی پی کے لوگوں نے پولیس اسٹیشن کے اندر رات بر اس کی پٹائی کری اور رات میں وہ ڈیٹ کر گیا ایک وارٹس اپ میسج فارورڈ ہوا تھا جبکہ فیملی کا کلیم یہ تھا کہ اس کی موبائل کی شاپ تھی اور کسی اور نے اس سے میسج فارورڈ کر دیا ہے لیکن مد پردے جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے وہاں رسول کی شان میں ایک ڈیروگیٹری میسج بھیجا گیا جب پولیس اس کو اریسٹ کرنے پہنچی تو اریسٹ نہیں ہو سکی جو پولیس والے اریسٹ کرنے گئے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تو ہم اس طرح کا انوارمنٹ پہ رہ رہے ہیں اوپن میٹنگ ہے بات بہت لمبی نہیں ہو سکتی لیکن سوال پھر وہی ہے اور بات بھی پھر وہی ہے کہ ہم ابھی اس حال میں اپنے لوگوں کو اویر کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اپنے لوگوں سے کہہ سکتے ہیں اور ان کو یہ بتائیں گے اور ان کو یہ کہیں گے کہ جو ہمارے اوپر پرسیکیوشن لگاتار ہو رہے ہیں جو لگاتار اتر پردیش میں اگر مور دن 2300 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں جس میں سے 80% مسلمان مارے گئے ہیں اس کا جواب ہم کو پولٹیکلی بھی لینا ہے اور سوشلی بھی ان سے لینا ہے اور ان کو کسی بھی حال میں 2019 میں ہم کو واپس نہیں آنے دینا اور اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کی انویسٹیگیشن دوبارہ ہوں تب تک جب تک اگر سی بی آئی انویسٹیگیشن کو بند کر دیتی ہے اسے نجیب احمد کا کیس سی بی آئی نے بند کر دیا ہے ہوففولی نیکس منڈے وی آر گوئنگ ٹو سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں ہم ہائی کورٹ کے ڈیسیزن کو چیلنج کریں گے لیکن سوشل مومات کرنی پڑے گی تاکہ اگر اس سرکار کا اس موڈی گورٹمنٹ کا کوئی پریشر ہے بلکہ پورا پریشر ہے اس پریشر کو ختم ہو جائے 2019 میں اور نئی سرکار جب آئے تو پھر فری اینڈ فیر انویسٹیگیشن ہو تب جنہیت کو بھی جسٹیس ملے منحاج کو بھی جسٹیس ملے منظلوم کو بھی جسٹیس ملے چھوٹو کو بھی جسٹیس ملے شری رام ورما کو بھی جسٹیس ملے اور اس محسن شیخ کو بھی جسٹیس ملے جس کے بارے میں کہا گیا تھا اس کو لنچن کرنے کے بعد نماز پڑھ کے جب پورا کا وہ انجینئر اپنے مسجد سے باہر نکل رہا تھا تو اس کی جان لے لی گئی تھی صرف اس کی ٹوپی کو دیکھ کر اور سوشل میڈیا پہ میسٹ ڈالا گیا تھا کہ ہم نے پہلا وکٹ لے لیا ہے تو ان تمام لوگوں کے فیملیز کے لوگ آپ تمام یوٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کی وائس کو لگاتا ریس کریں گے اور اس تب تک ریس کرتے رہیں گے تب تک آواز اٹھاتے رہیں گے تب تک ان کو جسٹیس نہیں مل جائے بہت بہت شکریہ زندہ بات انقلاب